یہ دیکھیں قطر ائرپورٹس کے اوپر اس وقت میں موجود ہوں پوری ٹرین چلتی ہے دوحے ائرپورٹ کے اندر الوجا من الاخوال مدخنین عدم التدخین بلا فی الاماکن المسموحی میرے حلوہ یہاں پر کوئی اوک بیٹھا ہے سگریٹ کون پی رہا ہے جو بھی انٹرنیٹ سے کوئی بھی کام ہے وہ آپ یہاں پر کر سکتے ہیں تو آج کے ویلوگ میں میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے ہسپیٹل بھی گیا جانا پڑا ہے کلینک بھی جانا پڑا ہے تکلیف کی وجہ سے آج کے ویلوگ میں آپ جو ہے میرا ایکسپیرینس دیکھیں گے مدینہ ٹو جو دوحہ ائرپورٹ ہے دوحہ کے لیے اور اس میں بہت کچھ آپ لوگوں کو سیکھنے اور سمجھنے کو ملے گا چلے آئیے ویلوگ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھنس چکا ہوں پتر ائرپورٹ کے اوپر بیس پھنٹوں کے لیے کوئی حل نہیں ہے مطلب یہاں سے باہر نکلنے کا تو سوچا ہے اتنا بڑا ائرپورٹ ہے کیوں نہ اس کو اب ایکسپلور کریں اور آپ سب کو بھی اس کا جو ہے ایکسپلور کرائیں دوحہ سے لے کر لندہ تک جو فلائٹ ہے وہ آٹھ ہنٹے تک کی ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں اللہ آپ کو بھلا کریں کوئی ہیوی چیز ہے وہ نہیں کھانی چاہیے تاکہ جو یہاں پہ تقریف نہ ہو یہاں پہ سٹار بکس کافی آگئی ہے سب سے پہلے میرے لیفٹ سائیڈ پہ لیگج ہے جو ہینڈ کے لیے وہ نیچے رکھ دیا ہے اور لیپ ٹوپ جو ہے یہاں پہ اوپر رکھا ہے جانرل سٹار ٹائپ مارکیٹ ہے اچھا میں نے دور سے دیکھا تو مجھے یہ چیزیں فروٹ لگی تھی لیکن یہ جو ہے کینڈی بگا رہا ہے فری انٹرنیٹ سرویس ویسے بھی چل رہی ہے بورڈنگ کارڈ کے اوپر آپ کے بورڈنگ پاس کے اوپر اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے آئیے آپ کو میں دکھاتا ہوں کی کیا چیز بنائی ہوئی یہ یہاں پہ دیکھیں آپ انہوں نے ایپل کے جو ہے بہت سی سکرینیں رکھی ہوئی ہیں اگر آپ کے پاس لیپ ٹوپ نہیں ہے آپ کے پاس موبائل نہیں ہے تو یا موبائل میں آپ یوز نہیں کرنا چاہ رہے تو یہاں سے کر سکتے ہیں یہ جو ٹیلی ویژن ایریا دیکھ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہاں پہ چیز رکھی ہوئی ہیں آپ اپنی کافی شوفی لے کے آئیں یہاں پہ بیٹھ جائیں اور ٹی وی دیکھیں یہ جو ہے کوائٹ روم بنائے ہوئے ہیں ایرپورٹ کے اوپر یہ آپ یہاں سے دیکھیں یہاں پہ پیشے جو ہے چیز رکھی گئی ہیں جس کے اوپر آپ سو سکتے ہیں فیملیز اصل میں حرام کر رہی ہیں تو غیر مناسب ہے ویڈیو بنانا بالکل ہی زبردست قسم کی ایک جو ہے ایریا بنا ہوئی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف جو ہے یہاں پہ جو شاپنگ مال ہیں جو شاپنگ مطلب ہے کے شاپس ہیں وہ بنی ہوئی ہیں یہ بیگ رکھا ہوا ہے ساتھ میں جو ہے اس کے شوز بھی ہیں اچھا گوچی کے ہیں تین ہزار نو سو پینتالیس قطری ریال کے ہیں مطلب چار ہزار سعودی ریال اس کی پرائنس چیک کرتے ہیں کتنی ہیں یہ بھی تقریباً چار ہزار قطری ریال کا ہے اور وزنی بھی بہت ہے بتانے لوگ کس لئے پہنتے ہیں یہ چیزیں ایشین فوڈ یہاں سے مجھے بڑا بڑا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے صاحب نے وہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کھانا خرید لیں اور جو ہم نے پانچ سو قطری ریال جو ہم نے چینج کر آئے تھے ان کو جو ہے اب یہاں پہ خرچ کرنے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے ناظرین یہ دیکھیں بھئی قطر ائرپورٹس کے اوپر اس وقت میں موجود ہوں یہ جو چیز ہے مطلب میکسیم مدینہ منورہ میں آپ کو نو سے ریکر بارہ ریال میں ملے گی یہاں پہ پینتیس قطری جو ہے ریال اس میں آپ کو مل رہی ہے یہ سینڈوچس ہیں جو کی جیسے میں نے مدینہ میں سترہ ریال سوڑہ ریال کی آپ کو ایسے ملے گی یہاں پہ جو ہے تقریباً تھٹی ایٹھ ریال اوپر جو ہے ایک برگر ٹائپ بنا ہوا ہے یہ جو ہے شہد کے ساتھ اور چکن کے ساتھ جو ہے میکس ہے فورٹی ون قطری ریال کا ایک یو ماچا جو ہے نوڈلز مطلب یہ چائنا بغیرہ میں خال میں تھائی فوڈ ہے سارا یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ رائج مجھے بہت پسند ہوتے ہیں ففٹی نائن دیال کے ایک پلیٹ میرے خال سے آپ کو دے رہے ہیں یہاں پہ اس چیز کا اندازہ لگائیں اس میں ایسے کیا خاصیت ہے آدھا جو ہے ٹاماٹر ہے آدھا کھیرہ ہے اور آدھا جو ہے پیاز ہے پچیس ریال کا مکس ریال کے نام سے اور یہاں پہ جو ہے حموس ہے انیس ریال کا اور تبولہ جو ہے وہ بھی اکیس ریال کا بریانی کے ایک پلیٹ جو ہے ففٹی نائن ریال کی ماشاءاللہ یہاں پہ یہ میکرونی وغیرہ ہے اور سیلمون یہ سیلمون ہے اور یہاں پہ یہ مٹن پیشے چکن اور یہاں پہ جو ہے پیزا یہاں پہ جو ہے آئس کریم اور کروسون وغیرہ کیف سی ہے ہمیں کیا لینا چاہیے میرے خیال سے ہمیں کوئی لائٹس ہی لیں گے جو بھی ہو تاکہ جو ہے سارا دن آرام سے اور خیریت سے گزر جائے انشاءاللہ اچھا ائرپورٹ پہ جو ہے شویرما بھی ہے یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مٹن ہے اور اس طرف جو ہے وہ چکن رہا اور یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے نئی چیز ہے کوئی جی یہ ایک لیلی ہے فیلال اسی پہ گزارہ کریں گے پھر نماز کے بعد جو ہے نا دیکھیں گے کہ کیا سر ہوتا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ قطری جو ہے دس ریال ہے ٹھیک ہے اور یہ رہے پانچ ریال قطر کے گھوڑے اور اونٹ اوکے یہاں سے کیا ہے اچھا اس پر فوٹو نہیں ہے کسی کی بھی یہ سو ریال ہے قطر کے یہ سو ہو گئے یہ جو ہے پچاس اب ذائقہ در ٹرائی کریں کیسے ہیں میٹھا ہے میٹھا ہے ٹھیک ہے بسم اللہ تربوز میں جو ہے مانٹے کا ذائقہ آ رہا ہے جی اس وقت جو ہے ہم اس پوائنٹ پہ موجود ہیں یہاں پہ ٹیڈی بیر رکھا ہوا ہے بچوں کو مطلب ہے کہ یا ویسے بھی پکچر پوائنٹ کے لئے بھی آپ کہا سکتے ہیں کوئی خاص اس کی وجہ نہیں ہے اور اس طرف سارا جو ہے ڈیوٹی فری مارکیٹ ہے ہر طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک انفرمیشن ڈیسک بھی لگا ہوا ہے اور سامنے جو ہے اس طرف جو ہے کچھ لاؤنج وغیرہ ہیں اور ہوتیلز بھی ہیں یہاں پہ یہ تھوڑا سا فن کر رہے تھے آپس میں اور کی شاپ کا نام بھی لیٹس فن ہے اس طرف ایک اور فوڈ کوڈ ہے یہ سسٹم مجھے اچھا لگا ہے اچھا ہے پرائس تقریبا ان کی بھی بیسی ہے جیسے پیچھے تھی جی سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں قطر ایئر ویس کا ایک ماشاءاللہ بڑا جو ہے نا جہاز کھڑا ہے اچھا یہاں پہ جو ہے ایئر پورڈ کے اندر جو ہے پوری ٹرین چلتی ہے تو اس وقت آ ہی گئی ہے میں یہاں پہ موجود ہوں اچھا اتنے بڑا ائر پورٹ میں نے نہیں دیکھا کبھی ابھی جسٹ کلینک سے واپس آ رہا ہوں ائر پورٹ پر ہی کلینک تھی اس کی سٹوری جو ابھی بعد میں سنا رہا ہوں گا لیکن اس وقت جو خوشبوہ ہے رہا ہے یہاں پہ کھانے کی وہ بہت زیادہ کھینچ رہی ہے وہی سوچ رہا ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں ان کے پاس کیا کیا آپشان ہے سموزے بھی ہیں اور میرے خواہد سے بریانی بھی ہیں ان کے پاس بٹن چکن ویڈ رائس اور ویڈاؤن ویڈ رائس پراتھا نا پراتھا نہیں ہے خاصتا ویڈ رائس ایک کر دے 55 ریال کی ایک جو ہے یہ پلیز آ اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ پرائس چیک کریں یو ایس ڈالر جو ہے وہ آپ کے یہ لیں گے 3.5 مطلب 3 ریال پیجاس پیسے کتری ایجپشن پاؤنڈ سوری جو بریٹش پاؤنڈ ہے جو کل ہم نے چینج کر آئے تھے تو وہاں پہ 4.25 سمتنگ تھا یہاں پہ 3.74 ہے علینا کہ کتری ریال جو ہے بلکل سوڈی ریال کے حساب سے برابر ہی تھا تو یہاں پہ ایکسچینج میں بھی بہت مار ہے یہ ہمارے پیسے واپس آگئے ہیں اور یہ جب آڈر تیار ہو جائے گا تو پھر یہ جو ہے ٹونٹا کرے گی یہاں پہ اس طرف یہ کیا چیز ہے تندور ہے ادھر روٹی بناتے ہیں کلینک کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ میں جسٹ کوائٹ روم میں تھا جہاں پہ آرام کرتے ہیں تو وہاں سے نکلا ہوں بھوک کی وجہ سے تو ایک پاکسانی بھائی ملے ہیں جو کہ بائی دی چانس ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان سے جب بات چیت ہوئی تو میں نے انہوں نے بتایا کہ یار تکلیف کا مسئلہ ہے تھوڑا بھوت تو ان کی مہربانی وہ یہاں پہ کام کرتے ہیں وہ لے کے گئے ہیں مجھے کلینک خود ساتھ چل کے گئے ہیں اور پورا چیک اپ وغیرہ کرایا ہے سب کچھ اور پھر انہوں نے ساتھ میں مجھے پین کلر دیا ہے جس کی وجہ سے ابھی کچھ ریلیف مجھے ہوا ہے نو سو گرام بروفین کی گولیاں دی ہیں اور ساتھ میں بھی چار پانچ دے دی ہیں کہ آپ آٹھ گھنٹے کے بعد اس کو کھانے کے بعد لیتے رہیں اگر آپ کی ٹرانزٹ فلائٹ ہے دونوں طرف قطر ائر ویز ہے اگر آپ آئے بھی قطر سے ہیں ان بھی اور آوٹ بھی جب آپ جائیں گے قطر ائر ویز سے تو اگر بارہ گھنٹے زیادہ سٹے ہے تو آپ کو ایک ٹائم کا کھانا جو ہے آپ کے بورڈنگ کارٹ پہ یہاں پہ ملتا ہے میرا بھی بیس گھنٹے کا سٹے ہے وہ تو میں نے رکھا ہوا تھا خود جان بوچھ کے لیکن میری جو واپسکی فلائٹ ہے وہ بریٹش ائر ویز سے ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ چیز نے خیال کرنی ہے ایک جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جب بھی آپ قطر آ رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں جو ہینڈ کے لی سمان ہے اس میں کچھ بھی لیکوڈ ہو تو وہ نہیں آنے دیں گے وہ آپ جو ہے اپنے جو لیگج ہے مین لیگج جو آپ جمع کراتے ہیں اس میں مطلب سمان ڈال دیں میرے پاس فلائٹ کے اندر جو انہوں نے پانی کی بوٹل دی تھی وہ تھی انہوں نے وہ بھی نہیں آنے دی تو وہ پھر جو ہے میں نے وہی پہ کیا کہتے ہیں ان کے سامنے ہی پی لی اور پھر جو ہے میری انٹری ہوئی تھی دوحہ ایرپورٹ کے اندر یہ جو ہے انہوں نے ریپورٹ بھی بنا دی حمد مطلب حمد انٹرنیشنل ایرپورٹ سے ماری کی جو ریپورٹ ہے وہ بھی یہاں سے بنا دی ہے تو اب دعا کریں لگریں کہ انشاءاللہ سفر جو ہے آسان و خیر و آفیر سے ہو گئے انشاءاللہ یہاں پہ جو ہے ہمارا کھانا ریڈی بھئی یہ رہا بٹر چکن اور ساتھ میں بریانی کے چاول ہیں سادہ ہے اور ساتھ میں سلیٹ بھی دی ہے چلو خوشبو تو بہت ہی بہترین ہے لیکن اللہ کرے کہ ذائقہ بھی بہترین ہو چلیں بھئی بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے اس کی جو مکسر وہ چیک کرتے ہیں کیسے ذائقہ بنائے اس کو یار واقعی ذائقہ بہت بہترین ہے ٹھیک ہے اب ان کی یہ بھی چیک کر لیتے ہیں کیا بات ہے مزہ آگیا ذائقہ بہت بہترین ہے لیکن پرائس تھوڑے نہیں بہت ہائی ہے جی اب کچھ جو ہے قطر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں قطر کے جو اصلی تعداد سکانی ہے مطلب جو اصلی قطری ہیں وہ تقریباً تین لاکھ کے اوپر مشتمل ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ پندرہ لاکھ جو ہے غیر ملکی رہتے ہیں قطر کے علاقوں میں قطر میں اس کے علاوہ قطر جو ہے تقریباً انیس سو ایک قطر میں ان کو ازادی ملی تھی بریٹش سے اور تب سے جو ہے یہاں پہ ایک جو دستوری عمل ہے مطلب جو ایک ملکیت ہے وہی چلی آ رہی ہے یہاں پہ حکومت اور تقریباً جو گلف میں ہیں قطر کا جو فرد کے اعتبار سے سب سے زیادہ انکم ہے مطلب مالدار ملک ہے اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس دنیا میں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ جو ہے احتیاط میں گیس ہے اور اس سال جو ہے دوزار بائیس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہاں پہ ورلڈ کپ بھی ہونے والا ہے فٹبال کا ورلڈ کپ اور اسی طرح اگلے جو ہے دوزار تیس میں ایشیا کا جو فٹبال کا ورلڈ کپ ہے وہ بھی یہاں قطر میں ہونے والا ہے تو قطر کی جو ہے اور بھی بہت سی خوب سی مطلب ایک خصوصیات ہیں مثال کے طور پر جو قطر ائر ویز ہے جس کے آج ہم ڈسے ہوئے ہیں یہ بھی ایک دنیا میں مطلب مانی ہوئے ائر ویز ہے اپنی سرویس کے حوالے سے اور باقی خدمات کے حوالے سے اس وقت مجھے تقریباً جو ہے سولہ گھنٹے ہو گئے ہیں ائرپورٹ پر بھسے ہوئے بیٹھے گئے یہ سن لیں قطر میں جو ہے تقریباً دس ہزار سال پہلے کی کچھ مطلب باقیات ملی ہیں کہ مطلب یہاں پہ لوگ رہا کرتے تھے آج سے دس ہزار سال پہلے تو یہ مختصر سے قطر کے حوالے سے تاریخ تھی اسلامی دور حکومت کے حوالے سے قطر جو ہے زیادہ مشہور ہوا تھا میرے علاوہ یہاں پہ کوئی اور بیٹھا ہے سگریٹ کون پی رہے ہیں اسلامی دور حکومت کے حوالے سے قطر کا نام پہلی مرتبہ جو منظر عام پہ آیا تھا وہ آیا تھا تقریباً اموی دور حکومت میں گھڑوں کے حوالے سے بہت ہی مشہور تھے اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے لوگ لوگ جو ہوتے ہیں مطلب جو موتی ہوتے ہیں ان کی تجارت کے حوالے سے مطلب سمندر سے جو ہے نکالے جاتے تھے تو اس حوالے سے جو ہے قطر جو ہے بہت مشہور ہوا تھا کسی زمانے میں اسلامی دور حکومت میں سب سے پہلے گھڑوں کے حوالے سے یہاں کی مشہور تھی اور اسی طرح جو ہے باقی کیونکہ ہم مندر جا نہیں سکے تو اس لئے ویسے بھی طبیعت کے اتنا مزہ بھی نہیں آ رہا اتنی تفاصیل لیکن جگہ میں بیٹھے اور بتانے کے حوالے سے تو یہ تھا ہمارا جو ایکسپیرینس تھا یا ہمارے ساتھ جو بیٹی ہے مدینہ سے قطر تک وہ سب آپ لوگوں نے دیکھ لی میرے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے سیادہ کابل اطاف فرمائے ہر مسائل سے دور فرمائے انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ جو ہے لندن سے آئے گا اور امید کرتا ہوں کہ بہت ہی اچھا اور ایک مختلف زاویہ سے جو ہے جس زاویہ سے میں چیزوں کو دیکھتا ہوں ویسے ہی آپ سب کو میں دکھا سکوں گا تو جڑے رہے ہیں میرے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں امید ہے آپ لوگوں سے بہت جلد ملقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ